البتہ ایک رول ہے ملی ایک دیتی کونسل کا جو میں نے کسی دبا متوجہ کیا تھا کہ آپ عوام میں اگر جائیں تو عوام کے اندر آپ کا ہمارا وجود ابھی بہت کمزور ہے میں یہ ملیہ کر کہوں کہ وجود دکھائی نہیں دیتا عوام کو رہنوائی کی ضرورت ہے عوام پریشان ہے ان کو راستہ دکھانے کی ضرورت ہے ان کو روشنی دینے کی ضرورت ہے لیکن وہاں پر ہمارا وجود بہت کمزور ہے بہت کم ہے ایک تو یہ پہلو ہے اور اس کے علاوہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم رول ادا کریں کردار ادا کریں نظام کی تبدیلی میں سسٹم جب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک آپ مرکز اقتدار کے اندر بیٹھ کے نظام کی اپنی طاقت و ستوانائی تو آپ کو ملیہ عوام کی طرف سے اس کو استعمال دکھئے تبدیلی کی کوشش نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہوگا انبتہ بڑا رول ادا کیا فضاء کو بہتر بنانے میں ملی یک جیتی کونسل نے اور سب سے بڑا رول یہ ہے کہ اس ملک کو میں کیا کن فطروں کے حوالے کیا جانا تھا وہ فطریں جو ملک شبار ہیں یہ ملی یک جیتی کا کونسل کا یہ رول ہے کہ ان فطروں کو ابھی تک ہم نے روکا ہوا اور ملک کے اندر نہیں آنے دیا ان کے نام مختلف ہیں چیزیں ایک ہیں پہلے بھی کوئی فطریں موجود تھے لیکن اب دوسرے ناموں سے دوسرے رنگ سے دوسرے ملکوں سے اپنے ملک کے اندر درامت کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی ابھی تک ان کوششوں کو روکا ہے یہ بہت بڑا رول اور کردار ہے وعدت کی فضاء پیدا کرنا پاکستان کے عوام کے اندر شہور و آگاہی دینا کہ مسلمان ایک امت ہے امت واحدہ ہے ان کے اندر بڑا اختلاف نہیں ہے جو جی اختلاف غروعی اختلاف اس کا سبب نہیں بننے چاہیے کہ ان کے اندر دھوئی پیدا ہو اور دوریاں پیدا ہو اور ہم نے اس میں بڑے بڑے سٹیک اٹھائے بڑے بڑے اقتعامات کیے اور میں کہتا رہتا ہوں کہ ان کے اندر جو داشت کر دی گئی تارگٹ کلیم ہوئی اس کے خلاف جو اقتعامات سال آسال سے ہم کرتے رہے تو جب عراق میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد صورتحال وہاں خراب ہوئی تو مرجعیت حضمہ نے جو جو تنز عمل اور رویہ اپنایا اس سے اس رویہ کی تائید ہوئی جو ہاں اس سے پہلے اپنا رہے تھے یہ نہیں کی مرجعیت نے ہم سے اس افادہ کیا مرجعیت نے وہی انداز اختیار کیا جو انداز ہمارا یہاں پہ تھا لیکن ان کے اپنی سوچ اپنی آنہ ذرہی کے مطابق اور اس سے ہمارے اس رویہ کے بہتر بلکہ صحیح ہونے پر مورے تصدیق سبت ہوئی اور ایک مدت ایک مدت پہلے جب ہم نے اس ملک کے اندر خطرناک ترین ذابطہ اخلاق پر دسخت کیے تھے جس پر برہ سے غل کے اندر کسی کو شاید کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا دسخت کرے ہم نے کیے دسخت دسخت اور بڑے پرعظم پر احتوال اور پر قوت طریقے سے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ اس کے بغیر چار احکار بھی ہیں کہ اب اس کا ذابطہ اخلاق پر دسخت کرے اس کی ایک انسل سم مل کر اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور کئی سال پہلے لیکن آپ جو گزشتہ سالوں میں جو ولی فقی ولی عمر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی کی طرف سے جو فتوہ آیا کہ کسی مذہب کے مقدسات کی توہیم کرنا تشیعہ کا شیعہ نہیں ہے تو ہمارے اس ذابطہ اخلاق پر دسخت کرنے کی کاملاً تاہید ہوگی یہاں اٹھنے والے فرقہ والیت کے فتنوں کا سر کچلا ہے آپ جانتے ہیں کہ تکفیری سربراہ جوئے وہ تو ناہر ہوتے گا ہے پاکستان کی عدالت نے وہ شخص جو ہمیں دانیاں بکتا تھا اور تکفیر کرتا تھا ہمارے بریلوی عدلات کی بھی تکفیر کرتے تھے وہ لوگ جو مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے لوگ تھے ان کو پاکستان کی عدالت نے سب سے بڑے مرکز انصاف نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ صالح و امین نہیں ہیں ان کے تمام فتنوں کا یہ جواب ہے آج تک جتنے بھی فتنے دیتے رہے ان کا جواب یہ ہے کہ ملک کی بڑی عدالت نے ان کو ان کو تیہ کر دیا ان کے لئے کہ یہ لوگ جو گالیاں بکتے رہے اور تکفیر کرتے رہے وہ صالح و امین نہیں ہیں اور ہم میں سمجھتا ہوگی جہاں ہے کتنوں کو یہاں داخل کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا راستہ بھی جیسے ہم نے روکا ہوا ہے ایسی روکیں گے اس میں علماء کی توجہ بھی ضرورت ہے اور علماء کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کو بیدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے بھی جو ژیو 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 موسیقی